میری اوپڈی میں اکثر مریض آکے بولتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے میں بتایا آپ کی ریڈ کی ہڈی میں گیپ آ گیا ہے یہ آکے ریڈ کی ہڈی میں گیپ آنا کیا ہوتا ہے جیسے ہم اپنے پرانے ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ ہمارے ریڈ کی ہڈی کو اگر ہم سائٹ سے دیکھیں یہ کولم کی طرح ہوتی ہے جس میں یہ منکے مطلعہ بلوکس اور بونز ہوتے ہیں اور ہر دو منکوں کے بیچ میں ایک ڈسک ہوتی ہے جو جیلی سے بری ہوئی بول ہوتی ہے عمر کے ساتھ اس ڈسک میں جو جیلی ہوتی ہے اس کا پانی کی مطلعہ یا پانی کا کونٹینٹ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ہائٹ کم ہو جاتی ہے مطلعہ یہ جیلی تھوڑی پیچک جاتی ہے اور اس کی ہائٹ کم ہو جاتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ریڈ کی ہڈی میں گیپ آ گیا ہے آکے ریسہ کیوں کہا جاتا ہے اگر ہم ایکسرے میں دیکھیں اس ریڈ کی ایکسرے کریں تو یہ ہمیں منکہ ایسے دیکھتا ہے ایک ریکٹینگل کی شیپ میں ہر دو منکوں کے بیچ میں جو ڈسک ہوتی ہے ڈسک ایکسرے میں نہیں دیکھتی وہ کھالی سپیس کی طرح دیکھتی ہے جب کسی کاران سے اس ڈسک کی ہائٹ کم ہو جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈیجنریٹیو ڈسک ڈزیز مطلب ڈسک میں پانی کا کم ہو جانا یا ڈسک اپنی جگہ سے سپ ہو جانا اس سے کیا ہوگا جو ڈسک پیچک جائے گی مجھل اس کی ہائٹ کم ہو جائے گی تو ایکسرے میں کیسے دیکھے گی ایکسرے میں کھالی جگہ ہے جو کم ہو جائے گی مطلب یہ گیپ کم ہو جائے گا اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک منکہ ہے یہ ایک اور منکہ ہے بیچ میں جو کھالی جگہ دیکھ رہی ہے یہ ایک ڈسک ہے مطلب تو اتنا گیپ ہے گیب مطلب جو ڈسک کے لئے جگہ ہونی چاہیے ایسے ہی اس دو منکوں کے بیچ میں یہ جو سپیس ہے یہ گیب ہے جب یہ گیب جہاں ہائٹ کم ہو جاتی ہے جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہائٹ کم ہو گئی ہے اس کے کمتاریزم میں یہ جو ہائٹ ہے یہ کم ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ ڈسک میں کچھ نہ کچھ پرولم ہے یا تو ڈسک اپنی جگہ سے سلپ ہو گئی ہے اس میں پانے کی مطلبہ کم ہونے کی وجہ سے یہ ڈسک پچک گئی ہے تو ایکسٹرے میں یہ ایسے دکھتا ہے کہ یہ گیب کم ہو گیا ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی ریڑ کی ایڈی میں گیب آ گیا ہے جہاں پہ جڑا کم ہو گئی ہے جہاں گیب جہاں سپیس کم ہو گئی ہے موسیقی